اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد عظیم جببار ہم بات کریں گے کلوب یعنی لانگ کے بارے میں اس کا سائنٹیٹک نیم سیزیجیم ایرومیٹکم ہے لانگ کے بہت سے بینیفٹس ہیں لانگ میں بہت سے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ انٹی بیکٹیریل ہے لانگ لیور ہیلتھ کے لیے بہت زبردست چیز ہے گیسٹرک السرز کو ٹھیک کرتی ہے مینٹل ہیلتھ کو امپروف کرتی ہے لانگ کے بہت سے بینیفٹس ہیں بہت سے فائدے ہیں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ لانگ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کتنی پوانٹیٹی میں آپ استعمال کریں جس سے آپ کو میکسیمم بینیفٹس مل سکے لانگ استعمال کرنے کے اور کون سے وہ لوگ ہیں جن کو لانگ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا چاہیے ان تمام باتوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لانگ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں پہ کھانوں میں استعمال ہوتی ہے بیکنگ میں یوز ہوتی ہے کوکنگ میں یوز ہوتی ہے کھانوں کے خوشبو کے لیے کھانے کے ذائقے کے لیے لانگ کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں لانگ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں لانگ کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو یوجینال کہتے ہیں ایک ایسا زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے جو آکسیڈیٹی سٹریس کو کم کرتا ہے یہ جو انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں وقت کے ساتھ جب ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارے فیس کے اوپر ہماری باڈی میں اس کے ایفیکٹس آتے ہیں ہمارے ایجنگ پروسس کو یہ سلو کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ ہماری منٹل ہیلتھ کو امپروف کرتے ہیں ہماری آئیس ہیلتھ کو امپروف کرتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے ہمیں پریونٹ کرتے ہیں تو انٹی آکسیڈنٹ جن کھانوں کے اندر ہے جس ڈائیٹ کے اندر ہے اس کو لازمی اپنے خلاق میں آپ کو شامل کرنا چاہیے نیکسٹ جو فائدہ ہے لونگ کا یہ انٹی بیکٹیریل ہے یعنی یہ جراسیموں کو ختم کرتی ہے ایسے لوگ جن کو بار بار یوٹی آئی انفیکشن ہو جاتا ہے آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو یوٹی آئی انفیکشن ہوتا رہتا ہے اگر آپ ریگولر بیسز میں لوگ کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو یوٹی آئی انفیکشن میں بہت ہیلپ ملے گی اس کے علاوہ آپ کی اوریل ہیلتھ کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ رول پر لے کرتا ہے جن لوگوں کے موہ میں سے ایک بیڈ سمیل آتی ہے یہ اس کو ختم کرتا ہے گمز کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سوڑے اگر سوڑ جاتے ہیں انفلمیشن ہو گیا ہے یا دانتوں میں درد ہے اگر آپ لانگ اس جگہ دانت میں رکھ کے چباتے ہیں تو اس میں آپ کو پین میں ٹمپریری ریلیف ملے گا آپ جو لانگ ہے اس کا جو آئل ہوتا ہے کلوب آئل وہ بھی ایک سے دو ڈرابز اگر جس دانت میں درد وہاں لگا لیں یا مسوروں پر آپ لگا لیں تو آپ کو پین میں وہاں لازمی ریلیف ملے گا آپ نے دیکھا ہوگا جو توت پیسٹ بغیرہ ہوتے ہیں جب ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ لانگ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے اس کے انگیڈینٹس کے اندر تو لانگ جو ہے یہ موہ کے اندر جو ہمارے بیکٹریہ ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ ماؤت واش کے اندر بھی لانگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ موہ کے اندر سے جو سمیل ہے بیڈ سمیل ہے وہ ختم ہو سکے تو یہ بہت زیادہ یوز ہونے والا یوز ہونے والا ایک چیز ہے کلوگ نیکسٹ کلوگ یعنی لانگ کا جو فائدہ وہ لیور ہیلتھ کے لیے ہے ایسے پیشنٹس جن کو فیٹی لیور ہے یا سیروسیز ہے لیور کے فنکشنز ڈسٹرب ہیں لیور کے اوپر انفلامیشن ہے ایسے پیشنٹس اگر میڈیسنز کے ساتھ کلوگ کا استعمال کرتے ہیں ریگلر بیسیز پر ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو آپ کو لیور ہیلتھ کے اندر بہت زبردست ایمپرویمنٹس دیکھنا کو ملیں گے اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جن کو گیسٹرک ایلسرز یا پیپٹک ایلسرز ہیں ہمارے سٹرومک کے اندر جو ایسید ہوتا ہے ایک لیئر ہوتی ہے جو ہمارے سٹرومک کو ایسید سے پروٹیکٹ کرتی ہے جس کو میکوسہ کہتے ہیں ایک جھلی ہوتی ہے جب وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ایسید ہوتا ہے وہ ہمارے سٹرومک کو ڈیمیج کرتا ہے اس لیئر کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو ایمپروف کرتا ہے جس وجہ سے آپ کے جو ایلسرز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے ریگلر یوز آپ نے کرنا ہے اس کی جو ڈھولز ہیں وہ میں آپ کو لاسٹ میں ویڈیو میں بتاؤں گا نیکس بینیفٹ جو لانگ کے استعمال سے آپ کو ملے گا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے شوگر لیولز کو کنٹرول کرتا ہے ایسے پیشنٹ جو ڈائیبیٹس ٹائپ ٹو کے پیشنٹس ہیں جو اپنی ڈائیٹ کو ڈھیک کرتے ہیں ریگلر بیسیز پر ایکسرسائز کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر لانگ کا استعمال کریں گے تو وہ یہ نوڈ کریں گے جو ان کے شوگر کے بڑھے ہوئے لیولز ہیں وہ کنٹرول میں ہیں لانگ کا تو استعمال ہے اگر آپ اس کو ریگلر بیسیز پر کرتے ہیں تو یہ کینسر سے بھی آپ کو کسی حد تک پریونٹ کرتا ہے لانگ کے بہت سے بینیفٹس ہیں یہ آپ کی باند ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں پین ریلیونگ پروپٹیز اس کے اندر ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کلاؤپ کے اتنے سارے بینیفٹس ہیں ہم نے اس کو استعمال کی طرح سے کرنا ہے ہمارے جو کھانے پکتے ہیں اس کے اندر لانگ کا استعمال ہوتا ہے اس سے تو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک سے دو لانگ روزانہ چھبا کر کھا سکتے ہیں یا آپ ایک سے دو لانگ پیس کر پانے میں بائل کر لیں اس کی ٹی بنا کر پی سکتے ہیں یا آپ اس کو کھانے کے اوپر چھڑک کر سیلیڈ کے اوپر چھڑک کر کھا سکتے ہیں لانگ کا جو آئل ہے آپ اس کو دان درد کے لیے ایک سے دو لابز یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس کو گم پر لگا سکتے ہیں سویلنگ کے لیے یا آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا یا آپ کے لیور کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ ٹاکسک ہی ہوتا ہے تو یہ کچھ اس کے طریقے ہیں یوز کرنے کے کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگ کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کرنا ہے وہ لوگ جن کو بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن کا بلیڈ جو ہے وہ رکھتا نہیں ہے کہ کہیں ان کو کٹا ہے جائے تو ان کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے یہ وہ لوگ جن کو ہارٹ کا ایشو ہے اور وہ بہت زیادہ خون پتلا کرنے والی میڈیسنز پر استعمال کرتے ہیں ایسی فی میل جو پرگننٹ ہیں یا لیکٹیٹنگ مدرز جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ فی میل بھی اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے لوگ کا استعمال کریں یہ کچھ بینیفیٹس ہیں لوگ کے جو میں نے آپ کے اس ویڈیو میں بتائی ہیں ہمیں اپنی ڈائیٹ کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کرنا چاہیے جس سے ہمیں نیوٹریشن ملیں لوگ کے اندر بہت زیادہ نیوٹریشن ہے مینگنیز ہے جو ہماری برین ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے برین کے کام کرنے کے لیے بہت ایمپورٹٹ ہے تو ایسی چیزوں کو اپنی ڈائیٹ کے اندر ضرور شامل کریں جس کے بینیفیٹس ہیں نہ کہ آپ نے میڈیسن کا استعمال کر کے اپنی بوڈی کے اندر جو آپ بھی کمی ہیں اس کو پھر دور کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو میں نے باتیں لونگ کے بارے میں بتائی ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں تھینکو سو مجھ اسلام علیکم